نمشکا دوستو تو کیا چیمپئن ٹرافی پاکستان سے چینی جاؤ سکتی ہے بھارتی کرکٹرز کہہ رہے ہیں کیا بی سی سی آئی بھی پاکستان سے چیمپئن ٹرافی کا انعقاد نہ کرنے کے لیے تیار ہے سری لنکا میں یا دبائی میں کیا چیمپئن ٹرافی منعقید ہوگی جب ایونٹ آتا ہے تو بحث ہوتی ہے کہ بھائی صاحب یہ جیتیں گے یا وہ لیکن فیلال بحث یہ ہے کہ ایونٹ پاکستان کے اندر ہوگا جب پاکستان سے باہر بھارت جائے گا یا نہیں پاکستان اپنی طرف سے دھمکیاں دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا سنو تم آو گے تو اچھا ہوگا اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم اکیلے انتظام کر لیں گے اور وہ جی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں آئیں گے تو ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے بھی نہیں جائیں گے پیسہ بی سی سائی کے پاس ہے اور بی سی سائی اس کا انتظام اپنے طور پر بہت اچھی طرح جانتا ہے یہ پہلے بھی دیکھا جائے سکا ہے مثال کے طور پر اگر آپ دنیا کے امیر ترین کرکٹ بورڈز کی بات کریں تو انڈیا اس میں پہلا نمبر پڑھا تھا جس میں ایک سو ستاسی اشاریہ ساٹھ کروڑ روپے کی مالیت ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان چار سو بانوے کروڑ کے ساتھ تیسرے نمبر پر اور چار سو پچیس کروڑ کے ساتھ چوتھے نمبر پر بنگلہ دیش مجود ہے لیکن لگ بگ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے آس پاس ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ بورڈ سے کتنا طاقتوار ہے ایسے میں بھارت کی بھارت کی قیمت سے بہت مخلف ہو جاتا ہے لیکن اس وقت کانی پیسے کی ہے کیونکہ اگر بھارت انکار کر دیتا ہے تو کیا یہ ٹورنمنٹ دبائی یا سر لنکا میں منعکت ہو سکتا ہے یہ اس لئے ذلچاسپ ہوگا کہ اس کی تجیز یہ ہے کہ چیمپنن ٹرافی اگلے سال پاکستان میں ہوگی لیکن اس کی میٹنگ کپ کولمبو میں ہوگی اور اس میٹنگ میں بھارت اپنا نکتہ نظر پیش کرے گا اور اس وقت ذرائقہ یہی کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان میں نہ کھلنے کا ارادہ کر لیا ہے تو ایسی صورتحال میں پھر پورے ٹورنمنٹ مشکل میں پڑھ سکتا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس فرلنکا کرکٹ بورٹ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ چیمپنن ٹرافی دبائی میں ہو سکتی ہے یہاں سے ہونے والا جگار اگرچہ نیزی لینڈ جیسی ٹیم نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں چیمپنن ٹرافی کھیلنے کے لیے تیار ہے لیکن کیا جی ایک بار پھر ہائیبلیڈ ہوگی یہ مارڈل دوہر چوبی سے دوہر کتیس تک ہونے والے آئی سیزی ٹورنمنٹ کی طرح ہوگا اور اس میں بی سی سی آئی نے جی موقف اختیار کیا ہے کہ بی سی سی آئی کے ساتھ ساتھ اسٹیلیا میں بھی ہو سکتا ہے سرلنکا بہت سے دوسرے کرکٹ بورٹ بھی ہیں جو انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں چیمپنن ٹرافی بھارت کے نا کھیلنے کے موقف کو انگلینڈ اور کرکٹ اسٹیلیا کی حمایت حاصل ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بی سی سی آئی کے پاکستان میں نا کھیلنے اور مقام تبدیل کرنے کے فیصلے کی حمایت کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کے کھلاڑی آئی پی آل میں کھیلتے ہیں یہ وہ پیسہ بڑا اثر ڈال سکتا ہے اسے لنکا کے وزیر کھیل ہارن فرنینڈو نے اپنے جانب سے کہا ہے کہ ہم فیلحال بھارت کے پاک بھارت کے پاکستان میں نا کھیلنے پر کوئی بیان نہیں دیں گے لیکن یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اسے 1996 کے بعد پہلی بار ونڈے ورلڈ کپ کی مذبانی ملی ہے 1996 کے بعد پاکستان کو ونڈے ورلڈ کپ کی مذبانی کا موقع ملائے اور یہ پی سی بی کے لیے بڑی بات ہے اس کے ساتھ اس حضر میں تفصیلاتی بتا دیا ہے کہ جگہ مارد عزار پچیس کو بھارت مقاملہ پاکستان کھیلے جائیں گے بی سی سی آئی اب تک سرگاری سرکاری طور پر کچھ نہیں کہہ رہا ہے لیکن غیر سرکاری طور پر آنے والی باتیں یہ کہتی ہیں کہ بھارت پاکستان جانے کو تیار نہیں تو کیا اگر یہ ٹرنمنٹ پاکستان سے کرایا جائے گا تو پاکستان کیا موقع اختیار کرے گا کیونکہ پاکستان میں پی سی بی کے صدر ہیں انہوں نے بھارت کے سکوٹی خرچات کے باعث سے ایک اپنا شیڈول آئی سی سی کو بھیج دیا ہے لاور میں لیکن کیا یہ اثر انگیز ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے اور کیسے اس وقت کہانی کہتی ہے کہ آٹ ٹیموں کو دو گروپوں میں تقسیم کے گیا ہے ممکن ہے کہ کوئی ہیبریٹ مارڈل آ جائے اس میں پاکستان کے ساتھ میچ ہوں گے اور پاکستان کے کچھ میچ باہر ہوں گے ورنہ دو جبوں پر ہوں گے دلچسپ دلچسپ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کے ہاتھ سے چیمپئن ٹرافی نکلتی نظر آ رہی ہے